اچھا اکثر آج کل جنگسٹرز ہیں ہم بڑا ایمفیسائز بھی کرتے ہیں کہ انٹرپینئرشپ کی طرف جائیں اپنا بزنس خود شروع کریں نوکری کے اس سے باہر نکلیں تو فور ایکزامپل کوئی اچھا ٹیلنٹیڈ بچہ ہے بچی ہے they want to start their own business and then in that case انہیں اپنا بزنس کیا خود سے شروع کر لینا چاہیے یا ایک پراپر کریئر کانسلر کے پاس جاننا بہت ضروری ہے بزنس شروع کرنے سے پہلے تین کام کرنے چاہیے پہلا کام یہ کہ آپ اپنے آئی ڈی اے کو ویلڈ کروائیں گے آئی ڈیا ویلڈ ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں ریسورسز ہونے چاہیے میں کہہ تو ریسورسز ترتیب میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں پہلے آئی ڈیا آئی ڈیا کی پاور ہوتی ہے آئی ڈیا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ہم مثال لیجئے ہم نے ایک عرصے بعد دوبارہ سے پاڈکاست شروع کی ہے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اور یہ میٹنگ شد سالوں بعد تھی اور ایک میٹنگ میں ڈارش آبار ڈیسائیڈ کر دی اور اگلے دن ایکشن شروع ہو گیا یہ کیا تھا یہ اس آئی ڈیا کی پاور تھی کہ ہمارے پاس کانٹینٹ اتنا ڈیفرنٹ ہے اور ہمارا سٹائل اتنا ڈیفرنٹ ہے کام کرنے کا کہ ہم نے کہا لیٹ نہیں کرنا چاہیے کالی شروع کر دینا چاہیے آئی ڈیا میں پاور ہوتی ہے آئی ڈیا آپ کو جگاتا ہے آئی ڈیا آپ کو بگاتا ہے آئی ڈیا آپ کو بے چہن کرتا ہے آئی ڈیا آپ کو ایکشن کی طرف دیکھے جاتا ہے دوسری چیز بزنس کے لیے جو ضروری ہے ڈھونڈیں مارکٹ کیا ہے مارکٹ کا سروے مارکٹ میں اگر آپ نے اپنی ونڈو ڈھونڈی ہے سپیس ڈھونڈی ہے اور اس میں آپ اس میدان میں کھیل سکیں نمبر تھی اسی شعبے کے پھر اگین میں کہہ رہا ہوں منٹورز ڈھونڈیں آپ کے استاد ہونے چاہیے اب میرا ایک ایک میرا استاد جو ہے میں ان کا نام بھی لیتا ہوں میرا بڑا ایک لف کا رسپیکٹ کا تعلق ہے بزنس مین اور بڑے کلاسیکل بزنس مین دنیا ان کو جانتی ہے اس نیم اس امتیاز رفی بٹ آپ لاہور میں جگہ جگہ جائے تو رفی گروپ لکھا ہوتا ہے پاس رجیلوڈ پہ بھی لکھا ہوں تو رفی بٹ صاحب امتیاز رفی بٹ صاحب میرے بڑے زبرت سے دوست ہیں کمال کے دوست ہیں بلکہ کہہ لیجیے کہ میرے انٹرویو انکرز نے لیا ہوئے ہیں رفی بٹ صاحب واحد بزنس مین ہے جنہوں نے میرا انٹرویو لیا ہوئے ایک دن وہ انٹرویو لینے آگئے انہوں نے کہا یا کاسم میں نے درے انٹرویو لینا ہے اور ہم دونوں کبھی کٹھے بیٹھ جائیں تو ڈاک صاحبہ ہم پانچ پانچ چچے گھنٹے گاپ لگاتے ہیں ختم ہی نہیں ہوتا کانٹینٹ ہی ختم نہیں ہوتا اور وہ مجھے کہتے ہیں کاسم علی شاہ یوٹیوب پہ جو تم ہو نا وہ تم ٹین پرسن دنیا کو دکھاتے ہو تمہارا انٹلیکٹ ون ٹو ون میں پتہ لگتا ہے کہ تم کس کس لیول پہ جا کے سوچ لیتے ہو یہ ان کی محبت ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سر میں نے آپ سے پولٹیکل جینئس سکھی جو ایک سیاست کی ذہانت ہے یہ میرے میں نہیں ہے بائی ڈیفارڈ نہیں ہے میری آپ کی پرسنیلٹی ٹائپ سٹریٹ فارورڈ ہے ہم جو دل میں ہموں پہ کہہ رہتے ہیں ہم رکھ نہیں سکتے وہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اندر رکھنا ہے آپ نے سبر کرنا ہے آپ نے فیڈبیک کب دینا ہے آپ نے کوئی موو کب لینی ہے تو وہ کہتے ہیں تم دیکھو کتنے پولٹیکل ڈیسین ایسے ہیں جو تم نے غلط کی ہے میں مانتا ہوں کہ میری ذہانت اس میں کم ہے وہ میرے سیاست کے استاد ہے تو ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی استاد ہونا چاہیے آپ کا آخری بات اس ترتیب میں کہہ دوں پھر اگلا سوال آپ کر لیجئے گا دیکھیں استاد منٹور کوچ کانسلر وہ ڈھون سکتا ہے جو مانتا ہے میرے میں کمی ہے جس کی ایگو ہی مینج نہیں ہے جو کہتے ہیں پہلے ہی میں بڑی چیز ہوں اور وہ تو گیا وہ تو نہیں امپروو کر سکتا امپروومنٹ کا مطلب ہے میرے ایک استاد ہے عرفان علاق صاحب جیلم میں ہوتے ہیں اور بڑے کمال کے بزرگ ہیں بڑے شاندار انسان ہیں بڑی دنیا ان کے پاس کسی نے کسی چیلنج کو لے کر جاتی ہے اور شفاہ مل جاتی ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ ایگو کو توڑنے کا سب سے آسان طریقہ بیعت ہے وہ بیعت بظاہر تو پیری مریدی والی وہ کہتے ہیں بیعت کا مطلب ہے کسی کو بڑا مانتا کسی کے ہاتھ پہ آت رکھ کے ماننا کہ تم بڑے ہو میں چھوٹا ہوں means کہ کسی شعبے میں بڑا ماننا کہ یار اس شعبے میں کو بڑا ہے تو بزنس کے لیے آئیڈیا نمبر چو مارکٹ سروے ان نمبر تھوی اسی بزنس کا استاد میرے آئیڈیل جو کہہ لیجئے کلائنٹ کہہ لیں یا میرے بچے کہہ لیں یا میرے کہہ لیں سٹوڈنٹس ہیں کوچنگ میں اور کانسلنگ میں وہ ینگ انٹرپنیورز ہیں اچھا وہ کانسلنگ کو کوچنگ کو مانتے بھی ہیں یہ جو کلاسیکل ہمارے بابے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتے ہیں سیچوریٹ ہو چکے ہوتے ہیں ینگ بندہ مانتا ہے کہ یہ نیا مارڈرن میڈیم ہے اور سر نے ہمیں کو نئی بات بتائی ہے ایسے بھی لوگ ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بعض اوقات ایک ٹرینر یا کوچ کے طور پر آپ کے لئے موٹیویشن ہوتی ہے ایک ینگ انٹرپنیور ہے پاکستان کے یوٹیوپ پہ ان کی سٹوری بھی ہمیں نام نہیں لیتا ان کا کیونکہ بڑی پرسنال بات بتانے لگا ہوں مطلب ان کا جو والیم ہے عربوں میں بھی ملٹیپلائے بائے سینکڑوں عرب ہے ماشاءاللہ سے اور کئی دفعہ ایسے ہویا کہ میں نے ان کو ڈوائس کیا کسی پیپر پہ اور انہوں نے بعد میں مجھے پکچر بھیجی ہے کہ سر آپ کی ڈوائس کو میں نے فریم کروا دیا یہ ہے کسی کی ویلیو دینے یعنی ان کو ورث کا پتا تھا کہ بتانے والا کون ہے اور یہ مجھے جو اڈوائس دیے یہ کتنی اہم ہے تو انہوں نے فریم کروا کے لگوا دیا اس کو اللہ کی مربانی ہے کہ ریزرٹس جو ہیں آپ ریزرٹس جب ملتے ہیں اور آپ کو جو فالو کرنے والا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے میں تو دوسروں کی کامیابی ہیں دیکھے خوش ہوتا ہوں اپنی دل سے فیلنگ بتاؤں یہ سارے پودیں جن کو درخت بنا کے جن کے درختوں کے پھل لگتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کامیابی ملے